حق ملنا چاہئے اس کی لڑائی بھی ہماری سرکار لڑ رہی ہے پریٹن میں جو چیزوں کا ہمیں ہمارا حق بنتا ہے وہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے اور یہ لڑائی قانونی بھی لڑیں گے اور رانیتک روپ سے بھی لڑیں گے دیکھیں پردیش کی سمپدہ کو کسی کی بھی پرکار کا نقصان نہ ہو یہ سرکار کا پہلا دائتہ بنتا ہے ہماری سرکار نے پچھلے بائیس سال سے یہ کیس لڑ رہے ہیں اور ہم نے اچھے وکیل کر کے اچھے تتھیوں کو رکھ کر کوڑ نے ہمارے پکش میں فیصلہ دیا اور کل صبح ہم نے ساڑھے آٹھ بجے اس کا ٹیک آور بھی کر لیا پوجیشن بھی لے لیا اس کے بعد کوڑ نے سنوائی کی اور کوڑ نے کہا کہ آپ اس کو جو ہمارے ایگجیوکیشن آرڈر تھے اس کو سٹے کر دیا اور اس کی تاریخ 21 تاریخ کو لگی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ پردیش کے پاس صرف پریٹن ہے اور ہائیڈرو ہے اور ہائیڈرو میں جو ہمارے پردیش کی حق ملنا چاہیے اس کی لڑائی بھی ہماری سرکار لڑ رہی ہے پریٹن میں جو چیزوں کا میں ہمارا حق بنتا ہے وہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے اور یہ لڑائی کانونی بھی لڑیں گے اور رانیتک روپ سے بھی لڑیں گے سر کیا سٹیٹ کے کنٹول میں ہے سر وہ بھی ابھی کیونکہ کونڈ نے سٹے کر دیا کونڈ نے اوڈر دیا تھا کل وہ ساڑھے آٹھ سے تین چار بجے تک تو سٹیٹ کا ایڈمیسٹیٹر بھی وہی تھا اکاؤنٹ آفسر بھی تھا ہم نے یہ کہا کہ وائل فلاور میں جو گیسٹ رہ رہے ہیں ان کو کسی برکار کی کوئی پت نقصان نہیں ہو ان کی بھگنگ کو بھی کوئی نقصان نہ ہو وہ آئے اور ہے لیکن یہ سٹیٹ کے سمپتہ آئے بائیس سال میں ایک بھی پیسہ جو ہمارا ایک سو چھپیس بھیگوں میں لیج کا ہمیں نہیں ملائے آپ بتائیے کیا یہ ہمارا ادھکار نہیں ہے جب ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے لیج ملی تو یہ ہمارا ادھکار ہے یہ ہمارا چل کے لوگوں کا ادھکار ہے سرکاریں آتی ہے جاتی ہے لیکن ہم اپنی سمپتہ کو نہیں لٹنے دیں گے یہ میرا کہنا ہے